موسیقی بارش کے بعد مچھر لگاتار بڑھ رہے ہیں اور مچھر سے ہونے والی بیماریاں بھی فیل رہی ہیں ویسے میں احمدباد میں مچھر سے ہونے والی بیماریاں خاص کر کے ملیریا جیسے بیماریاں نہ ہو اس لیے احمدباد منسپل کورپوریشن کے ذریعے احمدباد شہر کے الگ الگ رہائشی علاقوں میں فوگنگ کی جا رہی ہے احمدباد شہر میں لگاتار مچھر بڑھ رہے ہیں مچھر کی بڑھنے کی وجہ سے بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں خاص کر کے ملیریا جیسی مچھر سے فیلنے والی بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں ویسے میں احمدباد منسپل کورپوریشن کے ذریعے مچھر کو بھگانے کے لیے کاروائی کی جا رہی ہے آپ میرے پیچھے تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ احمد آباد مینسپل کارپوریشن کے جو کرمچاری ہے وہ یہاں پہ فاغگنگ کی کاروائی کر رہے ہیں جو رہائشی علاقے ہیں وہاں پہ فاغگنگ کر رہے ہیں اور مچھر بھگا رہے ہیں ویسے میں اس فاغگنگ سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور اس نے کن کن بیماریوں کو جو ہے وہ بھگا جس سکتے ہیں اس کو لے کر ہمارے ساتھ باتچیت کریں گے احمد آباد مینسپل کارپوریشن کے وارڈ انسپیکٹر میں ہم بتائیے کہ یہ جو فاغگنگ کی کاروائی ہوتی ہے اس سے کیا اثر ہوتا ہے اسے کیا ہے جیسے دینگیو ملیریا چکنگوڑیاں جیسے روگوں کو ہم ٹھال سکتے ہیں اسے ایڈل موسکیٹو کو ہم کیا ہے یہ جو ڈنک مارتے ہیں جو کاٹنے کی اس کی سمتہ ہے اس کو نسٹ ہوتی ہے اور اس کو جو ڈنے کی شمتہ ہے وہ بھی نسٹ ہوتی ہے جیسے کسی کو کاٹے گا نہیں تو اسے روگ نہیں ہوگا اور یہ جو فاغگنگ کی کاروائی ہوتی ہے اس میں کونسی دوائی خاص کر کے استعمال ہوتی ہے اس میں ابھی تو ہمارے یہاں ڈیپارٹمنٹ سے یہ سائفار میترہ نام کی دوائی آتی ہے 200 لیٹر ڈیجنل میں ہم 4 لیٹر اس کا استعمال کرتے ہیں اور یہ مسین میں بھر کے پھر ہاؤس ٹو ہاؤس ہم اس کو ایسے فاغگنگ کرتے ہیں خاص کر پہ کہاں کونسے کونسے رائشی علاقوں میں زیادہ کاروائی کی جاتی ہے یہ جہاں ہائی ڈیس کے ریا ہوتا ہے جہاں سے کیس زیادہ بنتے ہیں جہاں سے موسکیٹو کی کمپلین آتی ہے اس جگہ سے ہم زیادہ تر یہ فاغگنگ مسین کا استعمال کرتے ہیں اور کیس آگے نہ ہو اس کا دیان رکھتے ہیں یہ جو مچھر کو بھگانے کے لیے یا بیماریاں کم کرنے کے لیے جو کاروائی کی جا رہی ہے تو اب ایمداباد منصبل کرپوریشن کی اور سے آگے کا لکش کیا رہے گا لکش یہ ہے کہ جو ملیریا کے کیس جو بند رہے جیدہ تر وہ کم ہو جائے اس کا گل دو ہزار بائیس میں ہم کو ملیریا مکت کرنا ہے وہ ہمارا مین ہے تو ہے دو ہزار بائیس تک ایمداباد کو ملیریا مکت کرنا ہے اس وجہ سے بھی کاروائی کی جا رہی ہے وہ بھی ایک ادیش ہے اس پوری کاروائی کے پیچھے کا ہمارے ساتھ کچھ رہائشی ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ اس کاروائی کو لے کر وہ کتنے خوش ہے یہ جو فوگنگ کی کاروائی کی جا رہی ہے اس کا آپ کے اوپر کتنا اثر ہو رہا ہے اور خاص کر کے اس کاروائی سے آپ کتنے خوش ہے باریس کی موسم میں درد سال آ جاتے ہیں اور اچھا کام کرتے ہیں ملچے بلدی والے اور اچھا رہتا ہے بچوں کو سب کو ملے یا سے دور رہتے ہیں راعت ملتی ہے کاروائی کی جاتی ہے باریس کی موسم آتی ہے تب تب آ جاتے ہیں اور پوکنگ اچھا کرتے ہیں آپ کی اور سے کوئی کمپلین دی جاتی ہے کہ یہاں مچھر بڑھ رہے ہیں کہ کاروائی اپنی اور سے آتا ہے نہیں نہیں اپنی اور سے آتے ہیں ملسپلٹی والے اچھے کرمہ چاہیے اور سب اچھا کام ہوتا ہے ملسپلٹی کی اور سے یہ کاروائی کی جاتی ہے اور یہ جو لوگ ہیں وہ اپنی اور سے یہاں پہ آتے ہیں اور بیماریاں کم کرنے کا پریاست کر رہے ہیں ویسے میں احمد آباد ملسپل کورپوریشن کے ذریعے ایک لکش بھی بنایا گیا ہے کہ 2022 تک احمد آباد کو ملیریا فری کرنا ہے یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کیا واقعی 2022 تک احمد آباد ملیریا فری ہوتا ہے کیپرا پوستن ساجی دالم کے ساتھ نیتی تریویدی احمد آباد کچھ رات تک